جلسہ استراحت استراحت کس کو کہتے ہیں؟ آرام یعنی ایک رکت ہو گئی اب ذرا آرام کر کے اٹھے آرام سے مراد یہاں ریلیکس کرنا نہیں اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا نام جو میں نے استراحت پڑھا تو مجھے تھوڑا سی حیرت ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسٹ میں کئی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے جہاں لوگوں کو صرف ریلیکس فیل کر آیا جاتا ہے ان میڈیٹیشن سینٹرز میں وہ لوگ دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بھی جاتے ہیں بعض وقت آدھ آدھ گھنٹہ گزارتے ہیں مختلف طرح کی ایکسسائزز کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں توجہ ناک پہ رکھیں کبھی کہتے ہیں توجہ دماغ پہ رکھیں کبھی کہتے ہیں توجہ وہاں رکھیں خوشو خضو کرواتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں اور ریلیکس کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ ہم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے ہیں مسجدوں کی ہم میڈیٹیشن سینٹر کے تو شکر گزار ہیں لیکن نماز میں خوشو خضو ایک مفت کی مسجد میں جا کے وضو کر کے خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر کے اگر وہی آدھ گھنٹہ ہم سکون سے نماز پڑھ کے نکلیں کوئی دینا نہ پڑھنا کوئی فیس ہے اس سینٹر کی اور نہ ہی کسی کی غلامی ہے بس امام آتا ہے وہ آپ کو صرف کٹھا کر کے پھر کٹھا کرنے کی بھی تو ایک برکت ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا نا جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنے تو یاد ہو نا ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کیوں ہاتھ نہیں کھڑا کر جی ہاں زمین و آسمان کی ہر چیز میں جیسے نور داخل ہو جاتا ہے یعنی اتنی بڑی چیز ہے میرے موں سے اللہ اکبر نکل رہا اور اس کا نور پھیل رہا ہے کبھی سوچا ہم نے اس پر اب اس چیز پر غور و فکر کیا گیا کچھ لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیا نور ہوگا ہے اچھا نور کس شکل میں ہوتا ہے نور کس شکل میں ہوتا ہے کتاب کی شکل میں کاغذ یا لوہے کی شکل میں نور کس طرح ہوتا ہے روشنی کی شکل میں روشنی کس شکل میں ہوتی ہے سکینت کی شکل میں یہ روشنی نکل رہی ہے نہیں اس سے دیکھئے وہاں سے یہاں تک کیسے آ رہی ہے کیا آ رہا ہے آپ تک کیوں نہیں بولتے پھر ریز میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ روشنی کس شکل میں ہوتی یعنی اس کا یا میرا سوال غلط ہے شاید میرا سوال درست کیجئے روشنی کیسے ٹرائول کرتی ہے دیکھئے نور کے جو حیعت ہے حیعت یعنی اس کی فارم کیا ہوتی ہے ریز ہوتی ہے روشنی بلب سے روشنی نکل رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے تو نظر نہیں آتے لیکن اگر آپ اس کو باری ایک طرح سے دیکھیں تو ریز نکلتی ہے کہ نہیں تو اگر بلب کے جلنے سے ریز نکل رہی ہیں اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے ایک مادی روشنی تو ایک روحانی روشنی اللہ اکبر کہنے سے پھیلتی تو وہ کیا ریز نہیں نکلتی وہ بھی ایک طرح سے ریز نکلتی اب جب ہم اکٹھے پڑھتے ہیں نماز اکٹھے پڑھتے ہیں تو ہر بندہ قرآن کا جو لفظ بولتا ہے اس کے موہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے ایک طرح سے ریز نکل رہی ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہیں کچھ لوگوں کی ریز سٹرونگ ہوتی ہیں ان کے اندر ایمان کے بڑے پاور لگی ہوتی ہے نا اچھا وہ ریز کیا کرتی ہیں پھر زیادہ روشنی ڈالتی ہیں ٹھیک ہے باز وقت امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرات سے بہت ریز نکلتی ہیں نا پیچھے والے بلکل مبھوت ہو جاتے ہیں حبنہ ٹائز ہو جاتے ہیں چلیے آسان لفظ ہے حبنہ ٹائز جلدی سمجھیں گے نا پھر یہ ہے کہ باز وقت امام سے زیادہ پیچھے کسی شخص کے اندر سے خشو خضو کی ایسی ریز نکلتی ہیں جیسے اب پھر وہ خدا کے لئے اس طرف نہ سوچی کیا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے ہو سکتی ہیں آگے کی بات نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ باز وقت کسی کا ایک ایسا والہانہ پن ہوتا ہے اب وہ اگر کہا جو بلال کے قدموں کی چاپ میں نے آگیا کسی تو نوز بلا یہ نہیں ہے مانا کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے یہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھانے کے لئے ایک بات کی جاری ہے کہ باز وقت کسی انسان کی اوپر ایک ایسی کیفیت یا محبت یا اللہ کی محبت یا دل کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے کسی خاص لمحے یا موقع کہ وہ ناقابل بیان ہوتی بہت شدید قسم کی انرجی اس سے نکلتی اچھا وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی متاثر کرتی اسی رہے کچھ لوگوں کے اندر نیگٹیو ریز بھی ہوتی ہیں وہ کوئی ان کا خشوق ہو نہیں وہ بازیاں لے رہے ہیں جماعیاں لے رہے ہیں وہ اس سے کیا ہوتا ہے جماعی لینے سے کیوں منع کیا گیا اس سے پھر نیگٹیو ریز ٹرانسفر ہوتی ہیں سب میں ایک سو رہا ہے تو سارے ہی سونے لگ جائیں گے ساری محفل متاثر ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کا اس وقت میں کانسپٹ آپ کو دے رہی ہوں کہ میڈیٹیشن سینٹر کی بجائے مسجد کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ اس میں شرط ہے نماز کے لیے خوشو و خوشو اختیار کریں سر اس طرح ٹکائیں ناک یہاں رکھیں ہاتھوں پہ بوجھ آئے گھٹنے جمع کے رکھیں انگلیاں یوں موڑیں یہ ساری چیزیں کسی ریڈیڈیٹی کے لیے نہیں یہ ان میں سے ایک ایک چیز کی پیچھے ایک حکمت اور جب سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو واقعی جو مسجد سے نکلتا ہے صحیح نماز پڑھ کے وہ اتنا سکون اور اتنی خوشی پاتا ہے جو دنیا کے کسی میڈیٹیشن سینٹر میں آپ پیسے دے کے وقت لگا کے بھی نکل آئیں کچھ نہیں ملے گا یہ کتنا ترس آتا ہے نا اتنا دل دکھتا ہے کہ کس طرح انسانیت لاؤسٹ ہے کہاں بھٹک رہی ہے جب تک آپ غیر مشروط محبت نہیں کریں گے ان سے دل میں دکھ نہیں آتا میں جو بیسے لوگوں کو دیکھتی ہوں پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں تو اقلیب بھی اٹھا رہے ہیں اچھا پھر بعض ایسے سینٹرز وہاں بنے ہوئے جہاں لوگوں کو صرف ہسائے جاتا ہے کبھی ٹیلیویزن پر آپ نے پروگرام سنے ہوں گے ہسنے والوں کے ریلاکسیشن سینٹر وہاں لوگوں کو لا کے الٹی سیدھی باتیں سنا کے پٹھے صدی جس کو کہتے ہیں جوک سنا کے بس لوگوں کو ہساتے ہیں ہسا ہسا کے ہساتے رہتے ہیں یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں الٹی الٹی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھا کے ہسا 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 کے وہ بقتی طور پر کیا کرتے ہیں غم بھولتے ہیں بار نکلتے ہیں اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں وہ جہاں ہنسے تھے وہ ہنسی وہی رہ گئی ساتھ کچھ بھی نہیں آیا اچھا بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگوں کو رولایا جاتا بقاعدہ کیونکہ جب انسان نہیں روتے تو دل سخت ہو جاتے رہا تو ان کے دل نرم کرنے کے لئے ان کو رولانے کی طریقے اختیار کی جاتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہاں بھٹک رہے ہیں لوگ کیا اللہ کے کلام میں انسان کے لئے بشارت یعنی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بشارت کی آیتیں نہیں آتی اس میں عذاب کی آیتیں نہیں آتی ایک طورہ مسنوعی ہسی ہسانا اور ایک کیا ہے واقعی دل کے اندر سے اس کیفیت کا بھوبار نکلنا تو کتنا بہترین سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس کی ہم قدر نہیں کر رہے اور جس کے لئے ہم دوسروں کے سامنے نمونہ نہیں پیش کر رہے اور انسانیت بھٹک رہی ہے تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہے نا اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے تو جلسہ استراحت یعنی ایک رکت پوری کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹک کے پھر اٹھنا دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکت پوری ہو چکی ہے اب دوسری رکت کے لئے آپ نے اٹھنا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں اس کی صورت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بائیں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے پھر دوسری رکت کے لئے کھڑے ہوتے اور اگر ایڈی پر بیٹھتے تو پھر ظاہرے اسی طرح کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تاق یعنی پہلی اور تیسری رکت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے ٹھیک ہے یعنی تشہد کا جو جلسہ ہوتا تھا اس میں اور طرح اور پہلی اور تیسری رکت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں یعنی سہارہ لے کے اٹھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گٹنوں پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اور گٹنوں پہ رکھ کے اٹھیں اس سے بہتر کیا ہے زمین پہ ٹیک کے اٹھیں دوسری رکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الہم شریف کی قرات شروع کر دیتے اور دعا افتتاح کے لیے سکتا یعنی خاموشی اختیار نہ کرتے تھے یہ نیچے آپ حاشیہ پڑھئے نمبر تین کا یعنی زمین پہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کے بارے میں ایک مختلف فی روایت میں جلسہ استراحت سے قیام کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کو آٹا گوندے والی کیفیت کے ساتھ زمین پر ٹیکنے کا ذکر ہے جس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بند مٹھیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنا مستحب ہے حالانکہ بشرت صحت حدیث دونوں عمر مستحب ہیں کیونکہ آٹا گوندے وقت بھی کبھی ہاتھ کھولے جاتے ہیں کبھی مٹھیاں بنائی جاتی ہیں لہذا نمازی جس میں سہولت محسوس کرے دونوں طرح کی اجازت ہے اچھے اس میں کیوں فلیکسبلیٹی ہے تاکہ ہر شخص اپنے جسم اپنی حیعت اپنے حال حلیہ کے مطابق جو سہولت محسوس کرے اس کے مطابق اٹھیں اگر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا جائے تو کیا ہوتا ہے سارا بوجھ کمر پہ پڑتا ہے اور اگر زمین پر آپ رکھیں تو کمر کو ریلاکسیشن ملتی ہاتھوں پہ بوجھ جاتا ہے بہرحال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر امام اور مقتدی جلسہ استراحت کے لئے نہیں بیٹھتے بلکہ سجدہ سے سیدھے قیام کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی سجدہ کیا یعنی بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے حالانکہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بھی جلسہ استراحت کرنا چاہیے کیونکہ جلسہ کی حدیث کے عموم کا ہی تقاضہ ہے